معلوم ہوا ہے کہ نواز شریف کی خوابگاہ سے جو اشیاء برامد ہوئی ہیں ان میں نفسیاتی مریضوں کے زیر استعمال آنے والی مسکن عدویہ یعنی سکون دینے والی عدویہ شہباز شریف کے آرام کرنے کے کمرے میں ایسا بستر بچھایا گیا تھا جو جنس پرستوں کے لیے مقصوص ہوتا ہے اسے وارٹر بیڈ بھی کہا جاتا ہے یہ گند ہمیں گندے اشاروں کی شکل میں نظر آتا ہے ہم نے جاویل لطیف کی گفتگو میں اس طرح کا گند دیکھا ہے ہم نے علی امین گنڈا پور کی گفتگو میں دیکھا ہے پاکستان دری کے انصاف سے ہیں لیکن دیکھا ہے ہم نے تلال چودری نے جلسوں میں گندے اشارے کی ہیں خواتین کے بارے ملٹی سیدی باتیں کی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب چینل پر تاریخ مطین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے یہ بہت اہم وی لوگ ہے ہماری سیاست میں اخلاقیات زیرو ہیں ہماری سیاست میں اخلاقیات کا جنازہ جس طرح سے نکلتا ہے دنیا میں کم ہی ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں ہمارے سیاستدان کبھی بھی کسی پر کیچڑ اچھالنے سے باز نہیں آتے ہمارے ہاں ہمارے صحافی بھی اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمیں اپنے میڈیا پر اپنے سوشل میڈیا پر اپنے جلسوں میں سوائے گند کے کچھ نظر نہیں آتا یہ گند ہمیں گندے اشاروں کی شکل میں نظر آتا ہے صرف جلسوں میں نہیں ابھی گزشتہ دنوں میں ہم نے قومی اسمبلی کے معزز ترین ایوان میں بھی اس طرح کا گند دیکھا ہے ہم نے جاویل لطیف کی گفتگو میں اس طرح کا گند دیکھا ہے ہم نے علی امین گنڈا پور کی گفتگو میں دیکھا ہے پاکستان دری کے انصاف سے ہیں لیکن دیکھا ہے ہم نے ہم نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تلال چودری نے جلسوں میں گندے اشارے کی ہیں خواتین کے بارے ملٹی سیدھی باتیں کی ہیں خاجہ عاصف صاحب نے عمران خان صاحب کے بارے میں بھی باتیں کی ہیں خاجہ عاصف صاحب نے شریع مزاری صاحبہ کے بارے میں بھی باتیں کی ہیں یہ سب ہمارے ہاں ہوتا ہے امداد پتافی صاحب نے نصرت سہرباسی کے بارے میں سند اسمبلی کے ایوان میں گھٹیا ترین بات کی تھی اس سے غلیز بات نہیں ہو سکتی تھی تلال چودری صاحب نے کمل شعظف صاحبہ کے بارے میں چینل ٹوئنی فور پر انتہائی لچر غلیز گھٹیا ترین گفتگو کی تھی تو یہ ہمارے ہیں آپ کو ہر جماعت میں مل جائیں گے کچھ جماعتوں میں کمیں کچھ جماعتوں میں زیادہ ہیں مسلم لیگ نور میں بہترین لوگ بھی ملیں گے آپ کو اور بترین لوگ بھی ملیں گے پاکستان تحریک انصاف کا حال بھی ایسا ہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے اس وقت عمران خان کی یہ جو کوشش ہے کہ سینٹ انتخابات میں پیسے کا رستہ روکا جائے کرپشن کا رستہ روکا جائے اوپن بیلٹ کی طرف جایا جائے عمران خان کی اس کوشش کو روکنے کے نتیجے میں ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ اقلاقیات کا دامن ہاتھ سے چھوڑ چکے عمران خان صاحب کی جانب سے ٹکٹ دیا گیا ہے ڈاکٹر ہمائیون کو ڈاکٹر ہمائیون جو ہیں ان کے بارے میں مسلم لیگ نون کے کئی لوگ ایک سی زائد بار ٹی وی پر آ کر یہ کہہ چکے کہ ڈاکٹر ہمائیون صاحب نے عمران خان صاحب کا ہیٹ ٹرانسپلانٹ کیا ان کے سر کے بال لگائے اس لیے خان صاحب جو ہے وہ ان کو ٹکٹ دے رہے ہیں ایسان اقبال صاحب نے آسمان شیرازی صاحبہ کے پرگرام میں مزید گفتگو کی ہے اس بارے میں مزید گفتگو کی ہے اور مزید گفتگو کرتے ہوئے وہ عمران خان صاحب کے بارے میں ان کے بالوں کے بارے میں ان کے فیس کے بارے میں ایس تھیکس کے بارے میں فیشل سرجری بھی ان کو کہیں نظر آئی ہے انہوں نے کچھ بات کی اس بارے میں ایسان اقبال صاحب کیا کہتے ہیں میں چاہتا ہوں پہلے آپ سنیں عمران خان صاحب نے اپنے ہیر ٹرانس پلان کرنے والے سرجن کو کسی جنہا اپنے جو کاسمیٹک اسٹیپک سرجری والے سرجن کو کسی جنہا اپنے فائنینسرز کو ہر قیمت پر لانا چاہتے ہیں فرینڈز آف عمران خان کو وہ تھوکنا چاہتے ہیں پارٹی کے اوپر اور پارٹی کے لئے مرتفع براقین ہیں وہ ریبیل کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی کے منتقے براقین عمران خان صاحب کی اس چیز پر ریبیل کر رہے ہیں یہ ہماری بہت سارے سیاستدانوں کے علاوہ صحافیوں نے بھی کیا کہ ڈاکٹر ہمائیوں پر بات کی عمران خان کے دوستوں پر بات کی اس پر ڈاکٹر ہمائیوں کے حوالے سے خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں سینئر صاحب یہ میرے سینئر ہیں جیو نیوز میں میرے ساتھ تھے جاوید اقبال صاحب انہوں نے جواب دیا یہ ٹویٹ کیا گیا سینئر صاحبی رزیدادہ صاحب کی جانب سے اور رزیدادہ صاحب نے کہا کہ سر کے بال ان کے سر پر بال نہیں ہیں اس لیے نہیں لگوائے کہ بال لگانے والے نائی کو نہ تو پیمز کے بورڈ کا چھیرمن بنا سکتا ہوں اور نہ ہی اسے سینئر کا ٹکٹ جاری کر سکتا ہوں اس لیے ڈپٹی کے گنجہ ہے پر گزارا کرنا پڑے گا گنجہ ہونے پر گزارا کرنا پڑے گا ڈپٹی بے بس یہ انہوں نے ٹویٹ کیا اس پر جاوید اقبال صاحب نے ان کو جواب دیا رزیدادہ آپ سے دوستی اور تعلق کا ہمیشہ سے احترام تھا اور رہے گا انشاءاللہ سینئر کا ٹکٹ حاصل کرنے والے ڈاکٹر ہمائیوں محمد پیرٹ روپر نہیں بلکہ تحریک انصاف کے دیرینہ کارکن ہیں اور صحت کے حوالے سے پارٹی ویجن پر کام کرتے رہے ہیں ڈپٹی زندہ بات یہ جاوید اقبال صاحب نے ان کو جواب دیا یہ جو احسن اقبال صاحب نے باتیں کی عمران خان صاحب کے بارے یہ باتیں کوئی پارٹی کا ایک عام سا کارکن کر لیتا کسی پارٹی کے ایم ای نے ایم پی ای کا سیکریٹری کر لیتا کوئی عام کارکن کر لیتا کوئی سوشل میڈیا کا ورکر کر لیتا کوئی عام پارٹی ورکر کر لیتا تو بھی سمجھ میں آتا تھا احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ ایک بہت بڑی ماں کے بیٹے ہیں احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے بہت سینئر ریڈر ہیں احسن اقبال صاحب ایک سے زائد بار 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 وفاقی وزیر رہے ہیں تو احسن اقبال صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ایک سینئر سیاستدان ہے ایک بڑی عمر کے سیاستدان ہے انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا احسن اقبال صاحب نے جب یہ بات کی تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ احسن اقبال صاحب کی اس گفتگو کے نتیجے میں جو باتیں میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے بارے میں کی گئیں وہ باتیں احسن اقبال کی گفتگو کے نتیجے میں لوگوں کو سننے کو ملی پڑھنے کو ملی دیکھنے کو ملی ورنہ مجھے بھی نہیں پتا تھا یہ اگر 99 کی سٹوری ہے 2000 کی سٹوری ہے تو ان دنوں میں ہم تعلیمی مدارش تیہ کر رہے تھے ہمیں بھی نہیں پتا تھا ہم نے یہ خبر اس وقت نہیں دیکھی تھی اب ہم نے دیکھی ہے اس لیے کہ احسن اقبال صاحب نے عمران خان صاحب کے بارے میں جب یہ باتیں کی تو سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ونگ نے جواب دیا اور پھر جس طرح کی باتیں احسن اقبال نے کی تھی اسی طرح سے جواب دیا یہ تو سوشل میڈیا ونگ کے بچے ہیں نوجوان ہیں یہ تو بڑے جذباتی ہوتے ہیں اپنے لیٹر کے بارے میں انہوں نے پھر جواب دیا احسن اقبال صاحب کو اور انہوں نے احسن اقبال صاحب کو جواب دیتے ہوئے خبر سوال زافر صاحب کی کون سے سوال زافر صاحب وہ جو میاں نواز شریف کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب وہ ائرپورٹ سے باہر آتے ہیں بیرون ملک تو آسمان پہ بادل چھا جاتے ہیں تو پھر کیا لکھتے تھے نواز شریف اٹک جیل منتقل پرائم منسٹر ہاؤس سے ویڈیو فلمیں اور جنسی اشیاء برامت معذول وزیراعظم نواز شریف کو حفاظتی حراست میں یہاں سے یعنی اسلام آباد سے اٹک قلعے میں منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ان سے بعض معاملات کے بارے میں پوجھ گچ کیے جانے کا امکان ہے پھر وہ لکھتے ہیں روزنامہ جنگ کیلئے خبر لکھتے ہیں وہ جنگ کو پتا چلا ہے بنتا ہے اسی دوران معلوم ہوا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں نواز شریف کی خوابگاہ سے جو اشیاء برامت ہوئی ہیں ان میں نفسیاتی مریضوں کے زیر استعمال آنے والی مسکن عدویہ یعنی سکون دینے والی عدویہ نازی جرمنی کے آمیر حکمران ہٹلر کے بارے میں ویڈیو فلمیں عراقی صدر صدیم حسین کی زندگی کے بارے میں کتابیں بھارتی فلموں کے ویڈیو اور ہارمونیم بھی شامل ہے پنجاب کے معذول وزیرعالہ میاں شہباز شریف کے لیے پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک انکلوجر مخصوص تھا جس کے ایک حصے کو نواز شریف کے داماد کپٹن صفدر بھی استعمال کرتے تھے میاں شہباز شریف کی خوابگاہ سے جنسی مقاصد کے لیے استعمال میں آنے والی عدویہ ملی ہیں ان کے کمرہ استراحت میں ایسا بستر بچھائے گیا تھا شہباز شریف کے آرام کرنے کے کمرے میں ایسا بستر بچھائے گیا تھا جو جنس پرستوں کے لیے مقصوص ہوتا ہے اسے وارٹر بیڈ بھی کہا جاتا ہے شہباز شریف کی خوابگاہ سے انگریزی نوولز کی بڑی تعداد بھی برامد ہوئی ہے معلوم ہوا ہے کہ دونوں بھائیوں کو الگ الگ رکھا گیا ہے ہراست میں آنے کے بعد سے ان کے ساتھ کسی نے کوئی گفتگو نہیں کی پتا چلا ہے کہ نواز شریف بار بار پیشکش کر رہے ہیں کہ ان سے استیفہ لے لیا جائے لیکن انہیں اس کا کوئی جواب نہیں دیا جا رہا یہ ہوتا ہے جب آپ یہ کرتے ہیں نا کہ کسی جماعت کے لیڈر کے بارے میں آپ خود اپنی سینیورٹی اپنا سٹچر اپنا مرتبہ بھول کر کہ آپ خود کتنی سینئر چیز ہیں یہ بھول کر آپ جب اس کا مزاق اڑاتے سیاست میں سیاسی جواب کے بجائے دلیل کے بجائے آپ یہ کرتے ہیں تو پھر بچے آپ کو ایسے جواب دیتے ہیں آپ اپنے لیڈر کی بیزتی کی وجہ خود بنتے ہیں یا ہم نے بھی نہیں پڑھی تھی چیزیں ہم نے بھی اب پڑھی ہے جب آپ کو جواب دیا گیا نیچے دیکھا تو یہ چیزیں مل رہی ہیں پتا چل رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو یہ تو ہوتا ہے جب آپ یہ کریں گے تو جوابن یہ سب کچھ ہوگا آپ کے ساتھ مریم نواز شریف صاحبہ بلکل ممکن ہے کہ کوئی بہت سیریس پرابلم ہو اور ڈاکٹر مصدق ملک نے کاشف عباسی صاحب کے پرگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ میرے لیے مناسب نہیں کسی کی لیے مناسب نہیں کہ کسی کی بیماری پر بات کرے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو کوئی پرابلم ہے کاشف عباسی صاحب نے بار بار کہا کہ مطلب ہمیں تو نظر نہیں آ رہا بظاہر بلکل ٹھیک نظر آ رہی ہیں کیا پرابلم ہے جب انہوں نے کہا کہ نہیں مناسب نہیں اور بلکل ٹھیک بات ہے کہ مناسب نہیں کہ کسی کی بیماری پر بات کی جائے پاکستان تحریک انصاف کے بچے سوشل میڈیا پر اب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ سرجری کروانے جا رہی ہیں ان کے چہرے کا پلاسٹک پگھل رہا ہے یہ باتیں کر رہے ہیں جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں اور یہ بار بار کی ہیں چونکہ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے باتیں بار بار کی ہیں تو پھر اس لیے یہ ہو رہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی سوشل میڈیا پر تصویر ہے اس تصویر میں ایک زنانہ ہار ان کے گلے میں موجود ہے اس لیے کہ ترکی کی جانب سے جو ہار تحفے میں ملا تھا متاثرین زلزلہ کے لیے وہ ہار گیلانی صاحب کے گھر چلا گیا تھا انہوں نے اپنی بیگم صاحبہ کو گفٹ کر دیا تھا پھر وہ ان سے واپس مانگا گیا چھینہ گیا ان سے واپس یہ ہمارے ہاں کمالات ہوتے ہیں جب آپ اخلاقیات بھول کر کسی کی جسمانی ساخت کا اس کے بالوں کا اس کے چہرے کا اس کی حالت کا مزاق پڑائیں گے تو پھر یہی سب کچھ ہوگا یہ سب کچھ علی امین گندہ پور صاحب کے ساتھ بھی ہوا تھا انہوں نے مریم صاحبہ پر بات کی تھی اس کے بعد جو وہ بھاگے تھے اسلام آباد میں اور جو شہد کی بوتلوں کا تذکرہ تھا وہ پھر سوشل میڈیا پر جگہ جگہ تھا تو یہی سب کچھ ہوگا جب آپ یہ گند کریں گے تو یہ سب کچھ ہوگا رہام خان صاحبہ نے کر کے دیکھا تھا عمران خان صاحب کے بارے میں کتاب میں بات اس کے بعد رہام خان صاحبہ کی انگلینڈ کی لائف میں جو چیزیں تھیں وہ سامنے آتی رہی ہیں ان کے شوہر کے حوالے سے مختلف چیزیں سامنے آتی رہی ہیں ان کے بیانات کے حوالے سے تو جتنا گند آپ بچائیں گے اتنا گند مچے گا اور آپ کو جواب ملے گا آپ اپنے سٹچر اپنی سنیورٹی اپنی ایج کو دیکھتے ہوئے تہذیب سے بات کریں گے سیاست میں اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو پرابلم نہیں ہوگی یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے اس لیے آ رہی ہیں اور یہ اس لیے آ رہی ہیں کہ عدالت عظمہ سے آج جو خبر آئی ہے اس خبر کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں عدالت عظمہ سے آج ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہاں پر مسٹر جسٹس عجاز علیہ السب ان پہ بھی مسلم لیگ نون کے لوگوں نے اور مسلم لیگ نون کے پیڈ صحافیوں نے حملے کیے انہوں نے کہا صوبہ جہ جو اوپن بیلٹ کے حوالے سے بات ہو رہی الیکشن کمیشن سے آج جواب مانگا گیا تھا الیکشن کمیشن کے بارے میں کا جارہ ڈڑ گیا صوبہ اس لیے کی تناسب سے سیٹیں نہ ملیں تو الیکشن کمیشن کی ناکامی ہوگی کسی جماعت کو کم نشستیں ملیں تو ذمہ دار الیکشن کمیشن ہوگا جس جماعت کی سینٹ میں جتنی نشستیں بنتی ہیں اتنی ہی ملنی چاہیے متناسب نمائندگی یہ کہتی ہے الیکشن کمیشن متناسب نمائندگی کو کیسے یقینی بنائے گا چیف جسٹس صاحب نے اس بارے میں کہا کہ متناسب نمائندگی نہ ہونے سے سینٹ الیکشن کل ادم ہو جائیں گے انہوں نے سوال کیا دوسرا انہوں نے کہا کہ ووٹنگ بے شک خفیہ ہو سیٹیں جتنی بنتی ہیں اتنی سیٹیں ملنی چاہیے اب اس پر بات ہو رہی ہے سپریم کورڈ آف پاکستان یہ چاہتی ہے امران خان سب یہ چاہتے ہیں جج صاحبان یہ چاہتے ہیں الیکشن کمیشن کو اب اس والد مسلم لیگ نون تھبکیاں دے رہی ہے کون سے الیکشن کمیشن کو جس کے بارے میں وہ کہہ رہی تھی الیکشن کمیشن جو ہے وہ پاکستان دریق انصاف کی بی ٹیم بنا ہوا ہے کیونکہ فارن فنڈنگ کیس میں وہ پاکستان دریق انصاف کا ساتھ دے رہا ہے یہ ہماری اخلاقیات ہیں یہ ہماری سیاسی اخلاقیات ہیں جہاں ٹھیک لگے گا وہاں تالیاں جہاں اپنے خلاف کوئی بات ہوگی گالیاں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی بھی بات